دوستو اسلام علیکم کیا چلتا رہے دوست ٹھیک ٹھیک ہے دوستو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں لالو اور شہرو کھلے ہیں آپس میں جگڑا کر رہے تھے اور ادھر مرگیاں بھی ساری کھلی بیٹھے ہیں ان کا رات کو دروازہ باندھی نہیں کیا ویسے کھلا ہوا تھا اور ان کے لیے میں روٹیاں وگرہ لے کے آیا پہلے ہم ادھر دیکھتے ہیں ان کو ایسے دانا ڈالی ہوتا ہے چوبیسی انٹرے در پڑے رہتا ہے اور ان کو تھوڑے گھر کے لیے کھول دیتے ہیں دوستو یہ بھی تھوڑا کھیلیں ان کا بھی دانا ختم ہوا پڑا ہے بگو اور کالو کا آجو ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان طبیعت ان کی پہلے تو بہت بیمار رہتے تھے اب ٹھیک ہے اور میرے پیرٹس نے ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں یہ يا وہے کھانا کھانی بہتouvستو ہے ان کے چیزے کبھتN gosta دیتے ہیں ان کے چھوڑے گو اور پانی بھی ہے دوستو اب کھوٹروں کی پاری آجاتی ہے وہ کھان ص MAT دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیکھئے بچے دیکھیں کافی بڑے ہوگئے ہیں دوستو یہ دیکھیں میرے لکے ٹھیک ہے اور ایک یقین ashpt دیت سے یہ پتہ نہیں ہوں کررہی کہ وہ دیکھیں وہ بھی دونوں بچے کافی بڑے ہوگئے دوستو اور ہوجاتے۔ ایک بچہ ہوا ہے یہ دیکھیں اوپر بیٹھا ہے یہ بھی بڑا ہو گیا وہ دیکھیں وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں دوستو یہ دیکھیں میرے پاس آگیا ہے اس کو اپر اوٹیاں بوڑ کے ڈالیں گے اور دو بچے دوستو ادھر ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا تیڑا ہوا پڑا ہے پتن جگڑے کی بجا سے کیا مصدر ہے اور دو بچے دوستو ادھر ہیں وہ والے سامنے والے بوکس میں نظر نہیں آ رہے ہیں یہ بچے کا رنگ بہت پیارا ہے جیسے جانگلیوں کے لئے دوستو ایسا رنگ ہے دوستو بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ باقی میرے اپر آن غبطر سارے بہر بیٹھے ہیں ان کو دیکھتے ہیں دوستو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو سارے کبوتر بہر بیٹھے ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کافی ماشاءاللہ پیار ہیں سارے جال کے اُلتلے والی سائیڈ پر بیٹھے ہیں دیکھیں دودھ یہ کچھ باہر بیٹھے ہیں کچھ ایدھر بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں اور کچھ کافی اوپر بیٹھے ہیں اور گیٹ کھولا ہی پڑا ہے وہ اوپر والا تو لوگ اس کو بند کر دیں گے اور ان کا پانی ہو رہا ہے ان کو تھوڑی زیرہ نہ فریش ہونے دیتے ہیں بعد میں ان کو روٹیاں ڈالیں گے پہلے پھر ان کو دانا ڈالیں گے یہ میرے پیچھے پیچھے ہیں ان کو پتہ ہے اس ٹائم میں روٹیاں ڈالتا ہوں ان کو تو اسی لئے ہم میرے پیچھے پیچھے ہیں دوستو دوستو ان میں سے کئی انڈے دینے والی تھی دیکھتے ہیں وہ انڈے دے رہی ہیں کل تو میں نے سات آٹھ انڈے ہو گئے تو دیسی کے تو اٹھا لیا تھا ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیتی ہیں دوستو ایک ہی انڈا پڑا ہے تو کبھی ادھر دے دیتی ہیں ادھر بھی نہیں پڑا یہ بگو دیکھیں کالو میرے پیچھے پیچھے بگو ابھی فریش ہو رہا ہے بگو کو فریش ہونے میں کچھ ٹیم لگے گا اور باہر نہیں آیا ہوا ابھی تک باہر نہیں آگا میں دیکھتا ہوں اندھر جا کے یہ دیکھیں ابھی تک ادھر ہی پہنچا ہے یہ دوستو ایس 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 باہر آئے گا چلنا تھوڑا لیٹی شروع کرتا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری بازیں لگا رہے ہیں سبا سبا اگل اندھر دیکھیں بگو کسی پاس آگیا دوستو اس کو پہچانا ہوگیا میری اب میرے پاس آجاتے ہیں سارے توتے بڑز ہیں بڑز مجھے پہچان ہوگی ہے دوستو سارے برد میرے پاس آجاتے ہیں کافی ماشاء اللہ مجھے بہتر لگتا ہے توتوں کو بھی جب روٹی ڈالتا ہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو وہ بھی میرے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں اور پیجن بھی میں ہاتھ پہ دانا رکھوں وہ بھی میرے کبھی کبھی پاس آجاتے ہیں پہلے تو آنے لگے اب کافی دنوں کی پرائکست نہیں کی جس کی وجہ سے وہ نہیں آرہے تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں سارے بیٹھے ہیں کافی ماشاء اللہ بہتر لگ رہے ہیں وہ بچے مجھے ماشاء اللہ بہت پہلے ہیں سلیٹا کلر ہے ان کا سلیٹا کلر جیسے بہت دیں وہ والا دوستو کلر ہے بہت پیرا کلر نکال رہے ہیں لکی کے بچے بھی انشاءاللہ کافی بڑے ہو جائیں گے پر ان کے لکے میرے پاس پانچ ہو جائیں گے پر ان میں سے جو زیادہ ہیں پیر رکھیں گے جو دوستو مجھے بتائیں گے نا یہ والے پیر رکھیں گے پھر ہم وہ پیر رکھیں گے باقی نکال دیں گے دوستو اب ان کو روٹیاں پتہ ہے اس بوکس میں روٹیاں ڈالتا ہے ان کو بور کے وہ اسی لیے بار بار یہ دیکھیں ان کو بوکھ لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کالو دانا شروع کر دیا اس نے باجرا کتاب ah جی دیکھیں دوستو انہوں نے اوپری کرو erectیے دندگی کھاتی ایک کھانیں دیتے ہے دوستو یہ کم کھا لیتے ہیں ان کو کھانے دیتے ہیں دوستو اور ادھر بی کافی بہتر چردا ہے یہ دیکھیں گے کو پتا ہوں جب میرے پاس آنا چنون ہو گی ہیں دوستو جب کبوترو کو پتا چل جاتا ہے ہم پاس آ�י چنون ہوں تو میرےپاس آنا چنون ہے دوستو یہ دیکھیں اندیری کی وجہ سے یہ بھی گر گئے تھی وہ والے بانس لگے ہوئے تھی دوستو وہ والے اس سائٹ پہ میں نے ان کے لیے چولو صاحب بنایا ہوا تھا بیٹھنے کے لیے کبوتروں کے اوپر کبوتر تو کوئی نہیں بیٹھتا تھا نہ اس چھتری پہ کبھی کوئی بیٹھا ہے نہ ادھر کوئی بیٹھا ہے جو بھی بیٹھتے ہیں یا تو وہ ادھر سینٹر میں بیٹھتے ہیں یا جال کے اوپر تو میں نے وہ اندیری سے ویسے ٹوٹ گیا تھا اتار دیا ہے اور جال کے اندر بھی یہ لگے ہوئے تھے اوپر آخر پہ وہ بھی نیچے گر گئے تھے تو اب پھر کوئی نہ اوپ آپ دیکھتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے اوپر لگائیں گے دوستو یہ دیکھیں مرگا ماشاللہ کافی بہتر ہو گیا اس کو میڈیسن اچھی دے گی ہے چار پانچین میں نے میڈیسن دے گی ہے وہ مرگی تو ڈیڈ ہو گی تھی اور یہ کافی بہتر ہو گیا وہ تو ایک دین بیمار رہی ہے اس کے بعد ڈیڈی ہو گی تھی باقی ساری ماشاللہ میڈک کسان کے ساتھ یہ بھی بیمار ہو گیا تھا یہ بھی ماشاللہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ باگتا کیسے اور یہ بھی ہے اس کے لیے ب اچھی سی میں کہتا ہوں میرے گھر سے بیماری نکل گئے اچھت کی سوائی بھی گرہ کریں کہ بارشیں کم ہو گئی ہیں تو اچھت کی سوائی بھی گرہ کر کے تو پھر دوستو نی بڑھ دے کہیں گے انشاءاللہ چلو دوستو آج کے بیلوگ ادھری قتم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگا لائک شیئر فالو کر دیے گا اللہ حافظ